پرانے کوک کینس ایک لائن بنائیں اور اس کو سادھارن کیچی سے کٹ لیں اس سے آپ کو ایک چھوٹی سی کٹوری مل جائے گی دوسرے کوک کین کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں اب ان دونوں کٹوریوں کا آپس میں پھسا دیں جس سے آپ کا ایک ڈبا جیسا بن جائے گا اب دیکھیں یہ ڈبے کی جو پیریفری ہے اس کے اوپر آپ چھوٹے سولہ چھوٹے چھت بنائیں اور بیش کے اندر تھوڑا سا بڑا چھت بنائیں یہ جو چھوٹے چھت ہیں اس کو آپ پشپن سے بنائیں یہ زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے بیچ کا تھوڑا سا بڑا چھے دھو اور آپ کو ایک پانچ روپے کا سکہ اور چاہیے اب آپ کا سٹوف تیار ہے اس کے بعد میں آپ کو اندھن چاہیے اس کے اندر تھنر کا استعمال کرتے ہیں یہ تھنر پینٹر استعمال کرتے ہیں اپنے آئل پینٹ کو تھوڑا سا تھن کرنے کے لئے جس سے دیواز پر آسانی سے لگا سکیں اب کیونکہ یہ کٹوری جو ہے بلکل ایک فنل جیسی ہے ڈھال کی وجہ سے یہ تھنر جو ہے اس بیچ کے چھت کے دوارہ اس سٹوف کے پیٹ میں چلا جائے گا اب بس اب لگ پر آپ کا سٹوف تیار ہے اس چھت کو آپ ایک پانچ روپے کے سکے سے ڈھک دیں یہ جیسے پریشر ککر میں سیٹی ہوتی ہے ایک سیفٹی ویل کا کام کرے گا اگر اندر پریشر بنے گا تو یہ سکہ اٹھ جائے گا اور پریشر کو ریلیس کر دے گا اب جو پہار والا جو تھالی ہے چھوٹی سی اس میں بھی تھوڑا سا اندر اور ڈال دیں اب بلکل تیار ہے اس پریوک کو آپ کیول ایڈلٹ سپرویشن میں کریں کوئی بڑا دکتی ساتھ ہو آپ کے ہلکے سے آگ لگائیں بس اور کچھ دیر کے بعد میں اس نیلی لوہ سے آپ کا یہ سٹوف چلتا رہے گا اب اس میں یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اب چھوٹا سا سٹینڈ لگا دیجئے اور اس میں آپ چاہے کا پانی گرم کر سکتے ہیں اگر آپ کسی پہاڑ پہ کیمپنگ کے لیے جا رہے ہوں تو اس سٹوف کی مدد سے آپ اپنا کھانا بھی پکا سکتے ہیں پر بس سابدھانی ضرور بڑھتے ہیں اس کو آپ کسی بڑے کے نیرکشن میں ہی کریں آپ کسی بڑھتے ہیں